اسلام علیکم آئیوٹو فراملی ویلکم بیک ٹو مائی نیو ویڈیو آج کی اپیسوڈ کے اندر ہم جس پلانٹ کی پروپگیشن دیکھنے جا رہے ہیں اور وہ بہت ہی زبردست پلانٹ ہے آؤٹڈور پلانٹ کے طور پر ہم اس کو یوز کرتے ہیں اور اس کی ریکوائرمنٹ بہت زیادہ نہیں ہوتی بہت ہی لو منٹیننس پلانٹ ہے اور آؤٹڈور پلانٹ جن کو ضرورت ہوتی ہے کہ بھئی اگر آپ کو آؤٹڈور پلانٹ رکھنے ہیں ان میں اگر آپ یہ پلانٹ ایڈ کر دیتے ہیں تو بہت ہی زبردست ہے سکولنٹ اور کیکٹس کی جو ہے وہ کیٹیگری کے اندر آتا ہے یہ اور اسی لیے اس کی وارٹ ریکوائرمنٹ بھی بہت کم ہے تو آگے بڑھنا سے پہلے ہم مزید بات کریں گے لیکن اس سے پہلے آپ چینل سبسکرائب کر لیں اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں شیئر کریں جیسے آپ دیکھ رہے ہیں اس کے یہاں پر نیچے سے جو ہے وہ کافی سارے پپس نکلنا ہے سٹارٹ ہو گئے تھے جس طرح سے الو آو بیرا وغیرہ کے جو ہے وہ یہ سنیک پلانٹ کے پپس نکلتا ہے اسی طرح سے تو اسی لیے تھوڑے سے میں نیچے سے مٹی نکال کے ان کی روٹس سے جو ہے وہ یہ نیو پپس جو ہے وہ نکلنا ہے سٹارٹ ہوتے ہیں تو میں یہاں پر دیویجن کی جو ہے وہ ٹیکنیکی یوز کر رہا ہوں اور دیویجن کے اندر ہم یہ کرتے ہیں کہ ان کے اندر سے جو نیو پپس نکل رہے ہوتے ہیں ان کو ہم روٹس کی مدد سے جو ہے وہ جہاں سے روٹس ہوتی ہیں وہاں سے ہم اس کو علیدہ کر لیتے ہیں جس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں جو جو میں یہاں سے نکالتا جا رہا ہوں ان کی اپنی اپنی روٹس جو ہے وہ آلریڈی ڈیویلپ ہو چکی ہیں جیسے میں نے آپ کو الیفرنٹ ایر کی دکھائی تھی اس کے اندر بھی بلکل ایسا ہی کونسپٹ تھا ڈیویجن کا اور اس کے اندر بھی بلکل وہی ڈیویجن کا ہی جو ہے وہ ہم نے میتھرڈ فالو کرنا ہے اس ٹائم بغیرہ کی ابھی میں الیف بغیرہ کی جو ہے وہ اس کے اندر پروبکیشن کی بات نہیں کر رہا کیونکہ سائیڈ سے اس کے کافی سارے جو ہے وہ پپس نکل رہے تھے تو ان کو میں نے نکال لیا ہے جیسے میں نے بتایا تھا پیچھے جو ہے وہ آپ نے دیکھا ہے کہ وہاں پر سائل بہت زیادہ ڈرائے تھی تو یہ بہت لو منٹیننس پلانٹ ہے اسی لئے جو ہے وہ اس کو زیادہ پانی دینے کی ضرورت نہیں ہوتی کافی دنوں تک بھی یہ اپنے آپ کو سروائب کر لیتا ہے تو کیونکہ یہ باہر لگے ہوئے تھے باہر کی بٹی بہت زیادہ ہوتی ہے تو اسی لئے پہلے میں ان کو اچھے سے واش کر لیتا ہوں اور پھر میں ان کو جو ہے وہ ان کے پارٹس کے اندر جو ہے وہ کنورٹ کروں گا جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں ہر کسی کی اپنی اپنی روٹس پروپرلی جو ہے وہ ڈیویلپ ہیں اور ان کو ہم نے صرف اور صرف اب یہ کام کرنا ہے اور وہ یہ کہ ان کو ہم نے پارٹنگ سوائل کے اندر لگا دینا ہے تو ایک پلانٹ سے آپ ملٹیپل پلانٹس جو ہے وہ بنا سکتے ہیں لیکن یہ ڈیویجن اس وقت ہوتی ہے جب آپ کے ایک پلانٹ کو پروپر ٹائم آپ نے دیا ہوا ہو پارٹ کے اندر سمپل میں نے پارٹنگ سوائل لے لیا اور اس کے اندر جو ہے وہ میں ان کو لگانا شروع کر رہا ہوں تو بات یہ کر رہا تھا کہ جیسے یہ پلانٹ ہیں ان کو تھوڑا سا ٹائم لگے گا ابھی اور پھر ان کے اندر سے جو ہے وہ مزید پپس نکلیں گے تو ڈیویجن کے اندر آپ کو تھوڑا ویٹ زیادہ کرنا پڑتا ہے اس کے اندر کافی ٹائم کے بعد جا کر نیو پپس جو ہے وہ نکلنا سٹارٹ ہوتے ہیں اور پھر آپ ان کو ملٹیپلائے کر سکتے ہیں جبکہ سٹم کٹنگ کے اندر اور لیف کے اندر جو ہے وہ ہمیں اتنا زیادہ ٹائم نہیں چاہیے ہوتا اس کے اندر ایزیلی جو ہے وہ آپ ان کو پروپیگیٹ کر سکتے ہیں تو بہت ہی آسانی سے آپ جو ہے وہ اسے پروپیگیشن میں نے آپ کو دکھائی ہے اس کے اندر ڈیویجن کی ابھی ان کو ہم نے زیادہ دھوپ کے اندر نہیں رکھنا ابھی کچھ دن ہم ان کو چھاؤں میں رکھیں گے تاکہ ڈیریکٹ سن لائٹ جو ہے وہ اس کو نقصان نہ پہنچائے دو چار دن کے بعد اگر آپ اس کو ڈیریکٹ سن لائٹ بھی دیں گے تو اس میں کوئی ٹینشن والی بات نہیں ہے پانی کی ریکوئرمنٹ اس کی بہت زیادہ کم ہوتی ہے آپ اس کو ہفتہ ہفتہ بھی پانی نہ دیں مہینہ بھی پانی دیں تو بھی یہ اچھے سے سروائب کرے گا فائنلی میں ان کو پانی دے رہا ہوں پانی جس طرح سے میں بتاتا ہوں کہ جب فرس ٹائم ہمیں اسے شپٹ کرتے ہیں پارٹ کے اندر تو آپ نے پورا اچھے سے جو ہے وہ پانی دینا ہوتا ہے تاکہ مٹی اس کی نیچے سے بیٹھ جائے اور کوئی ائر سپیس جو ہے وہ خالی نہ رہے اس کے اندر تو پراپرلی آپ نے اس کو پانی دینا ہے فرس ٹائم تاکہ یہ مٹی کے اندر جو ہے وہ اچھے سے سیٹل ہو جائے تو اب دیکھ سکتے ہیں آپ ان کو پراپرلی جو ہے وہ میں نے یہاں پر رکھ دیا ہے یہاں پر ڈائریکٹ سنلائٹ جو ہے وہ بہت کم ٹائم کے لیے آتی ہے اور بہت ہی شیڈی ایریا نہیں ہے یہاں پر برائٹ لائٹ کے اندر برائٹ سپاٹ کے اندر میں نے اس کو رکھا ہے جہاں پر بہت زیادہ ڈائریکٹ سنلائٹ نہیں آتی تو بہت ہی آسانی سے آپ اس کو پروپیگیٹ کر سکتے ہیں اپنا فیڈبیک مجھے ضرور دیجئے گا چینل اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور کون کون سی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں مجھے اپنے کمنٹ سیکشن کے اندر بتائیے گا اگر کوئی چیز مجھ سے غلطی ہو جاتی ہے تو آپ مجھے وہ بھی مینشن کر دیا کریں اور نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ سبسکرائب کر سکتے ہیں